حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے میرے رب نے نو باتوں کا حکم فرمایا ہے نمبر ایک حق تعالی شانہو کا خوف ظہر میں بھی اور باطن میں بھی یعنی دل سے اور ظہر سے خلوت میں اور جلوت میں نمبر دو انصاف کی بات خوشی میں بھی غصہ میں بھی آدمی جب کسی سے خوش ہوا کرتا ہے تو عیوب چھپا کر تعریفوں کے پل باندھا کرتا ہے جب خفا ہوتا ہے تو جھوٹے الزام تراشتا ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں نمبر تین میانہ روی فقر کی حالت میں بھی اور وسط کی حالت میں بھی نہ تنگ دستی میں کنجوسی ہو نہ وسط میں اسراف کروں یا نہ فقر میں جزا فضا کروں نہ غنا میں عجب اور فخر کروں نمبر چار نیز یہ کہ جو شخص مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس کے ساتھ بھی تعلق وابستہ کروں وابستہ کروں نمبر پانچ اور جو شخص مجھے اپنی عطا سے محروم کرے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں نمبر چھے جو شخص مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں انتقام لینے کی فکر میں نہ پڑوں نمبر سات یہ کہ میرا سکوت آخرت کا یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا فکر ہو نمبر آٹھ میری گویائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یعنی تسبیح وغیرہ یا اللہ کے احکام کا بیان نمبر نو میری نظر عبرت ہو یعنی جس چیز کو دیکھوں عبرت کی نگاہ سے دیکھوں اور نمبر دس اور میں نیک کام کا حکم کرتا رہوں مشکات شریف موسیقی موسیقی